عید الفطر کے روز بانیوں سپاہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے خادمین کے حمرہ مرکزی جامعہ مسجد میں نماز عید ادا کی جس کے بعد خادمین کے حمرہ حضرت قبلہ علم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری پیش کی جہاں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کیے گئے صلات و سلام کے بعد سرکار جی نے دعا فرمائی پور پاکستان کے مختلف علاقوں سے زائرین عقیدت مند اور خادمین اپنے سپاہ سالار سے عید ملنے کے لیے دربار علیہ بلاورہ شریف میں حاضری پیش کرنے آئے سرکار جی نے تمام خادمین کے حمرہ ایک مختصر نشست فرمائی جس میں رمضان المبارک میں تمام سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا سرکار جی نے خادمین کی طرف سے کی جانے والی خدمات کو خوبصراحہ اور حوصلہ افضائی کی جس کے بعد سرکار جی نے تمام آنے والے زائرین اور خادمین سے فردن فردن ملاقات فرمائی عید کے موقع پر تو سب ہی اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں لیکن دربار علیہ بلاورہ شریف میں حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کا یہ قلندر آج بھی زائرین اور خادمین کے حمرہ عید مناتا ہے جو رمضان المبارک میں اپنے دست مبارک سے زائرین کو کہیں لنگر پیش کرتا ہے تو کہیں پانی پلاتا ہے اس شخصیت کی یہی پہچان ہے کہ خدمت خلق اور عقید ختم نبوت پر یہ کسی بھی قسم کی سودے بازی نہیں برداشت کرتے تاج دار ختم نبوت زندہ بات